السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ولوگز امید کرتی ہوں سب اپنی زندگی میں خوش اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ڈوری جس کے لئے ہمیں دو انچ کپڑا چاہیے جس کی چوڑائی دو انچ لیں گے اور لمبائی میں آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی لینا چاہیں اور ہم اسے ایک پونکی سلائی لگا دیں گے کچھ لوگ ترچہ کٹ کر کے اس کی بھی ڈوری بناتے ہیں لیکن آپ ایسے لمبائی میں بھی کٹ کے اچھے سے ڈوری بنا سکتے ہیں اب ہم اسے ایک ایک پونکی سلائی لگاتے جائیں گے اور پھر یہ ہم سائیڈوں سے اس کا کپڑا کٹ دیں گے کپڑا اتنا نہیں کٹنا کہ ڈوری کے لئے کپڑا بہت کم بچے ایک آدھا ادھا انچ چھوڑ کر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے برابر سے کٹنگ کرنی ہے کپڑا تھوڑا زیادہ نہ ہو برابر میں کٹاؤ اب ہم اسے ایک سوئی کی مدد سے اس کے جو ایک سائیڈ سے مو کھلا ہے سلائی نیچے کو رکھ کر اوپر ہم اسے گرہ لگا لیں گے اور دھاگا موٹا ہونا چاہیے اور اب ہم سوئی کو الٹا کر کے دوسرے سائیڈ سے نکال دیں گے یاد رہے کہ دھاگا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دھاگا ٹوٹے نہیں کیونکہ ہم نے دھاگے کو مضبوطی سے پکڑ کے دوسری طرف سے اچھے سے آہستہ آہستہ کھینچتے جانا ہے اور ایک سائیڈ سے دھوری کو بائے نکال دے جانا ہے پہلی دفعہ میں تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا لیکن ایک دفعہ کرنے سے آپ دوبارہ دوسری طرف جب بنائیں گے تو بہت آسانی سے اور جلدی بن جائے گی ایسے ہلکے ہلکے دھاگا کھینچتے ہوئے کوشش کریں کہ جو اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہاں پہ کپڑا جمع نہ ہو تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے کھینچتے جانا ہے اور ڈوری کو نکالتے جانا ہے آہستہ دھاگا کھینچتے ہوئے ہم ڈوری کو نکالتے جائیں گے آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی تھوڑی ڈوری نکلتی جا رہی ہے ہلکے ہلکے آتوں سے دھاگا کھینچتے ہوئے ہم ڈوری کو نکالتے جائیں گے یہ ڈوری نکل آئی ہے اب ایسے ہی کر کے آہستہ آہستہ کپڑے کو کھینچتے ہوئے ہم ساری ڈوری نکال لیں گے بہت ہسانی سے بن جاتی ہے لیکن کوشش کریں کہ دھاگا مضبوط رکھیں کیونکہ دھاگا ٹوٹنے پہ آپ کو دوبارہ سے پھر وہ سارا پروسس کرنا پڑے گا اس لئے دھاگا مضبوط لیں اگر نورمل تھریڈ ہے تو آپ اس کو سوئی سے تین دفعہ گزار دیں تو ایزیلی اچھے سے دھاگا مضبوط ہو جاتا ہے یہ ہماری ڈوری بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے یہاں سے کٹ کر دیں گے اب آپ کی مرضی آپ ڈوری کو کیسے یوز کرتے ہیں آپ اسانی سے ڈوری کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈوری بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ